اعوذ باللہ احمد شہید خان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جب بھی کوئی معرق ملک پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھنے کی کوشش کرے گا تو اسے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وطن جس کے حصول کے لیے لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کیا گیا تھا اپنی پیدائش کے ابتدائی چند سالوں بعد ہی ان دو قوتوں کی چراغہ بن کر رہ گیا جنہیں عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اشرافیہ کا نام دیا جاتا ہے اگرچہ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کا آغاز قیام پاکستان سے فوراں بعد کے ایام سے کرتے لیکن ہمارے بعض ناظرین کی یہ فرمائش تھی کہ قائد عوام ذلفکار علی بھٹو کے احد کو موضوع سخن بنایا جائے جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے کی تاریخ میں بھی ایک اہم موڑ کا سبب بنا ناظرین میں ہوں محمد علیہ آس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نولیج فیکٹری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بھٹو کے عدالتی قتل اور عامریت کے گیارہ سالہ دور کو الفاظ کا جامعہ پہنانے کی کوشش کی ہے تاکہ نسل نو اس کھیل کو سمجھ سکے جو کہ نہ جانے کب سے اس ملک میں اسلام اور جمہوریت کے نام سے کھیلا جا رہا ہے معزوز خواتین و حضرات یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان کے آسمان سیاست پر ظلفکار علی بھٹو کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہی وہ جادوی شخصیت تھی جس کو ملکی سیاست میں قائد اور لیاقت علی خان کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی یہ انیس سو ستر کی دہائی کی بات ہے جب پاکستان عوامی اتحاد کی طرف سے برپا کی جانے والی تحریک کے پردے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل زیاالحق نے پاکستان پیپلز پائٹی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر نہ صرف اقتدار پر قابض ہوتے ہوئے ملک وزیراعظم کو پابندے سلاسل کر دیا بلکہ قوم سے اپنے پہلے خطاب میں یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئین میں دی گئی گنجائش کے مطابق صرف نوے دن کے لیے مجبوراً اقتدار سنبھال رہے ہیں جس کے بعد عام انتخابات کرائے جائیں گے لیکن بعد ازاں یہ نوے دن طول پکڑتے ہوئے گیارہ سال ایک ماہ اور بارہ دن تک پھیل گئے ناظرین اگرامی بھٹو کی خلاف چہدری ظہور الہی کے قتل کا متنازع مقدمہ چلا کر پھانسی کی سزا دی گئی اگرچہ اس سزا پر عمل درامت سے پہلے کئی ایک غیر ملکی حکمرانوں نے بھی جنرل زیاالحق سے درخواست کی کہ وہ عالم اسلام کے اس ذہین ترین رہنما کو یہ انتہائی سزا نہ دے لیکن اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق یہ کہا جاتا تھا کہ ایک قبر ہے جس میں بھٹو یا زیاالحق دونوں میں سے ایک کو اترنا پڑے گا سو جنرل زیاالحق جو کہ آئین کو چند صفحات کا ایک بے نام کتابچہ کہا کرتا تھا اس نے اس کے تمام تقاضوں اور تقدس کو پامال کرتے ہوئے منتخب وزیراعظم کو راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا جس کے بعد پیپلز پائلٹی کی اس روح روان یعنی بھٹو کی اولاد نظریاتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی بھٹو کے بیٹوں میں میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو نے انتقامی جذبات کے زیر اثر المرتضی نامی ایک دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھ دی جبکہ صاحبزادی محترمہ بنزیر بھٹو اور اس کی والدہ نسرت بھٹو نے سیاسی جدوجہد کا راستہ منتخب کر لیا ناظرین اس دوران جب میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو جو کہ افغانستان میں پناہ گزی ہو چکے تھے انہوں نے انیس سو اکاسی میں پی آئی اے کا ایک تیارہ اغوا کر کے افغانستان میں اتار لیا اور جنرل زیاء الحق سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے پچپن ساتھیوں کو رہا کر دے ورنہ تیارے میں سوار بے گناہ مسافروں کو قتل کر دیا جائے گا لیکن مذاکرات طول پکڑتے رہے اور اس دوران المرتضی کے ایک رکن سلام اللہ ٹیپو نے تیارے میں سوار ایک میجر تاری کو گولی مارکار ہلاک کرتے ہوئے اس کی لاش باہر پھینک دی جس کے بعد جنرل زیاء الحق کو ان کے مطالبہ تسلیم کرنا پڑے لیکن المرتضی کو قائم ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میر شاہ نواز بھٹو کو فرانس کے ایک ہوتل میں مردہ حالت میں پایا گیا جس کی موت کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی اور یوں یہ دہشتگرد تنظیم اپنے انجام کو پہنچ گئی لیکن محترمہ بنزیر بھٹو کی صورت میں ایک بڑا خطرہ بھی موجود تھا سو جنرل زیاء الحق نے انیس سو چوراسی میں بھٹو کی بیٹی کو جلاوطن کرتے ہوئے یہ کوشش کی کہ پاکستان کی سیاست سے بھٹو خاندان کا کردار ختم ہو جائے لیکن یہ جنرل زیاء الحق کی ایک بہت بڑی بھول تھی اور جب انیس سو چھاسی میں محترمہ بنزیر بھٹو وطن واپس آ کر لاہور ائرپورٹ پر اتری تو ان کے بے مثال استقبال نے یہ ثابت کر دیا کہ جنرل زیاء الحق کے اندازے بلکل غلط تھے محترم ناظرین اس دوران اس فوجی آمیر نے پاکستان کی صدارت کا لیبل بھی اپنے نام کرنے کے بعد خود کو امیر المومنین کا لقب دیتے ہوئے نہ صرف وہ نوے دن کے بعد انتخابات کا وعدہ قطی طور پر فراموش کر دیا بلکہ چند ایک اسلامی سزاؤں کا نفاظ جن میں سر عام کوڑے مارنے کھلے میدان میں پھانسی دینے کے علاوہ زکاة اور نماز کمیٹیوں کے قیام کے عمل میں لاتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی کہ وہ ایک اسلامی فکر رکھنے والے حکمران ہیں یہ الگ بات ہے کہ یہ سزائیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دی گئیں حتیٰ کہ نصرت بھٹو مرہومہ بھی ریاستی تشدد سے محفوظ نہ رہ سکیں الگرز پھانسی پانے کے بعد بھی بھٹو کا جادو جنرل زیاالحق کے لیے مسلسل درد سر بنا رہا سو اس اہد عامریت میں پاکستانی صحافت کو بھی بدترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کسی اخبار کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ بھٹو خاندان کے حق یا حکومت کے مخالف کوئی خبر شایع کر سکے جن میں خاص طور پر روزنامہ مساواد جس کے بانے زلفکار علی بھٹو خود تھے خاص طور پر زیاالحق کے نشانے پر رہا یہی وہ زمانہ تھا جب افغانستان میں روسی فوج کشی نے عالمی منظرنامہ تبدیل کر دیا اور یہ حقیقت ہے کہ جنرل زیاالحق اپنی آمرانہ فکر کے باوجود ایک ذہین اور بالک نظر شخص تھا سو اس نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہ صرف ملک میں نواز شریف اور چہدری برادران جیسے سیاسی اتحادی پیدا کر لیے بلکہ روس کے خلاف امریکہ سے نہ صرف ڈالر اور اسلحہ بلکہ سعودی عرب سے بھی بڑے پیمانے پر مالی امداد بھی وصول کی اور اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اس نے اس جنگ میں روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جس ملک میں داخل ہو جائے کبھی واپس نہیں ہوتا کو نہ صرف آئی ایس آئی کے بے مثال کردار کی بدولت تاریخی شکست دینے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس کے بدلے میں اس نے پوری پوری قیمت وصول کرتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کروا لیا محترم ناظرین اس دوران انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات بھی ہماری تاریخ کا حصہ بنے جس کے نتیجے میں ایک غیر معروف سیاستدان محمد خان جنیجو ملک کے وزیر آزم بن گئے جبکہ پنجاب میں میاں محمد نواز شریف وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہو گئے مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا کیونکہ جنرل زیاہ الحق کو ایک ایسا وزیر آزم گوارہ نہ تھا جو کہ کوئی بھی قدم ان کی مشاورت کے بغیر اٹھا سکے سو اس نے آئین کی شک اٹھا ون ٹو بی کا پہلی بار استعمال کرتے ہوئے جنیجو حکومت کا تختہ الٹ دیا مگر اسی دوران جنرل زیاہ الحق سترہ اگست کو ایک فضائی حاصل میں جان بھاگ ہو گئے جس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں دوبارہ انتخابات کے نتیجے میں بھٹو کی صاحبزادی بینزیر بھٹو وزیر آزم پاکستان بن گئی جبکہ تخت پنجاب میاں محمد نواز شریف کے حصے میں آ گیا جس کے بعد پاکستان میں شہیدوں کے ورسہ کے درمیان ایک سیاسی جنگ کا آغاز ہو گیا جو کہ ستائیس دسمبر سن دوہزار ساتھ میں محترمہ بینزیر بھٹو کی شہادت تک جاری رہا اور یوں ناظرین یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی محترمہ بینزیر بھٹو کی شہادت دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کی شہادت تھی جس کی گواہی اس دور کے اخبارات میں چھپنے والا اجاز آجز کا کالم شہید پیپلز پارٹی اور بعد ازہ رونما ہونے والے حالات جن میں پرویز مشرف کا نو سالہ اہد عامریت بھی شامل ہے نے ملک میں دو جماعتی سیاست کا ہی خاتمہ کر دیا اور آج پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے مگر تاریخ کا سفر ابھی جاری ہے جس کے انجام کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی اور برونی تمام خطرات اور سادشوں سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختصام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا کونٹس پر شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ